اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جناب ہمیشہ کی طرح کیوٹ بیس کافی ماسک پہ ویڈیو بن رہی ہے بہت سے لوگ ہیں جو ہم ہم سے پوچھتے ہیں جب میں لائف سیشنز کرتی ہوں کہ آپ ہی کافی ماسک بنانے کا طریقہ بتا دیں کیونکہ کافی ماسک کے کیسا پروڈکٹ ہے جو جس کی میں تعریف بھی بہت کرتی ہوں کافی ماسک ہو یا فیس پیک دیکھیں میں فیس پیک کو اگنور اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ فیس پیک بہت اچھا پروڈکٹ ہے میرے برینڈ کا پہلا پروڈکٹ ہے جس نے مجھے ماشاءاللہ اتنی عزت دی لوگوں نے اتنا پسند کیا وہ بھی پاورڈر فارم میں ہے اور سیم اسی طریقے سے بنتا ہے اور وہ آپ کی سکن پہ جتنا بھی ایکنی ہے جو بھی اوپن پورز ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اب کیونکہ میں اپنے فیس کے اوپر زیادہ تر کافی ماسک ہی لگاتی ہوں انٹی رنکل پروڈکٹ ہے یہ یہ دیکھئے انٹی رنکل پروڈکٹ ہے اس کے ایجنگ کے لیے بہت اچھا ہے جن کے فیس پہ ایجنگ کے سائنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ سکن ڈھلنے لگتی ہے رنکلز بہت ہو جاتے ہیں ڈرائنیس کا آپ کو مسئلہ ہے تو اس میں جو انگریڈینٹس آپ ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈرائنیس کے مسئلے بھی آل ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایکس فولیٹر آپ کا بہت اچھا ہے کافی ہے براؤن شوگر ہے اس کے اندر پھر یہ وائٹیمنز دیتا ہے آپ کی سکن کو وائٹیمنز دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فروٹ سیڈز ہیں جو ان میں بہت اچھے وائٹیمنز ہیں اور فلاور پیٹلز ہیں جو تازگی دیتے ہیں آپ کی سکن کو اب فلاور پیٹل نہیں فلاور پیٹلز ہیں بہت سارے پھولوں کی پتیاں جو آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرتی ہیں اور کچھ آپ کے جو ہم اس میں پھلوں کے بھیج ایڈ کرتے ہیں وہ آپ کی سکن کو جو رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں ان سے چھٹکارہ دیتے ہیں اور آپ کی سکن پر گلو بہت لے کے آتے ہیں مطلب یہ اتنی ساری چیزوں کا امتزاج ہے اور میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ میرا گھر کا ہے یہ ہے پاورڈر فارم میں ٹھیک ہے بہت لائٹ ویٹ فارمولا ہے یہ نازک سا اور آپ جب اس کو اپنے فیس پر لگاتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہوتا ہے تو آپ کی سکن پر جتنا یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہزاروں کا کوئی ماسک اور فیشل آپ کی سکن کو اتنا ٹائٹ نہیں کر سکتا جتنا اتنے سے پیسوں میں یہ پروڈکٹ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے میں اس کو بناتی ہوں اس میں میں کیا ایڈ کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا ایڈ کرنا ہے پہلے میں نے اس میں صرف ایک چمچ بہت زیادہ نہیں ڈالنا یہی بہت ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس میں دہی وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ پھول جاتا ہے تھوڑا سا اس کی کوئنٹیٹی بڑھ جاتی ہے چلے تھوڑا سا زیادہ ڈال لیتی ہوں کیونکہ میں ذرا بھر بھر کے لگانے کی یاد نہیں ہوں پفینیس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے پورز اوپن ہیں تو وہ بھی ٹائٹ ہونے لگتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب سکن ٹائٹ ہوگی تو پورز بھی آپ کے چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں شرنگ ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ گلو تو اس سے بہت ہی زیادہ آئے گی جس طرح کہ کوئی آپ نے ہزاروں کا فیشل کرایا ہوتا ہے اور آپ کو اس کے بعد فیشل کی ضرورت بلکل نہیں ہے اور ویک میں لازمی تین دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں ڈیلی بھی لوگ کرتے ہیں سپوٹ وغیرہ کلیر کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے ایک اور یہ دو چمچ دہی کے نسلے کا دہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ سب یقین کیجئے دہی سب کو سوٹ کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں دہی سوٹ نہیں کرتا کوشش کریں کہ دہی میٹھا آپ استعمال کریں نیکسٹ اس کے اندر میں انگریڈینٹ اپنے لیے ڈالتی ہوں میشہ لیمن بہت ساری ویڈیوز ہیں ایک ہی طریقہ ہے میں آپ کو تین سے چار سال سے سمجھا رہی ہوں میں نے تقریباً ایک ٹی سپون اس میں لیمن ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ اس کا تھوڑا سا میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں سموتھ پیسٹ بنتا ہے نیکسٹ ہم نے اس میں جو انگریڈینٹ ڈالنا ہے کیوٹ بیس کا وائٹیمن ای ہے یہ ابھی میرا بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے ختم ہونے والا ہے اچھا چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ نکلتا ہے کی نہیں آفیس سے مجھے لانا میں نے کہا تھا اپنے ورکر کو کہ مجھے دے دے لیکن اس میں کافی ہے ابھی کیونکہ میں اس میں بالوں میں بھی ڈال لیتی ہوں کبھی کبھی اور میں رات کو اس کو ایک ٹرپ اس کا الویرہ جیل میں بھی مکس کر کے اپنے فیس پہ لگاتی ہوں کیوٹ بیس کی الویرہ جیل جناب یہ میں نے کافی سارا ڈال لیا تقریبا آف ٹی سپون کے قریب قریب ہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اپنا کیوٹ بیس کا وائٹیمن ای اچھا وائٹیمن ای سے کیا ہوگا سکن آپ کی ڈرائے نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیونکہ اس طرح کے جو انگریڈینٹس ہیں تھوڑی بہت آپ کی سکن کو ڈرائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوگی سکن کے سپورٹس کے لیے یہ بہت اچھا ہے وائٹیمن ای اچھے سے یہ دیکھئے میں نے اس کا یہ پیسٹ بنا لیا کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اس کو بالکل بھی بازار کے کھٹے دہی میں نہیں بنانا اور یہ بن گیا سمودھ پیسٹ اب یہ آپ اگر ڈیلی بھی لگاتے ہیں اپنے فیس پہ تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے کوئی ہامفل نہیں ہے جتنا لگائیں گے اتنی سکن اچھی ہوتی جائے گی آپ کی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کا پیسٹ اپنے ایسے کر کے آپ نے اپنے سکن پہ لگا لینا ہے تھوڑا میں اور اس کو بھی تھک کروں گی تھوڑا سا تھک چاہیے مجھے ٹھیک ہے یہ میں اس کو تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں اس طرح کا پیسٹ نہیں مجھے تھک چاہیے ہوتا ہے پفینیس کے لیے آنکھوں کے نیچے جو پفینیس ہوتی ہے یہ اس کو بھی بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے تھکی تھکی آنکھیں آپ کو لگ رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ پیسٹ بنا کے 10-15 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کے نیچے لگا لیں اس کو آپ نے ڈرائے کر کے 20-25 منٹ میں یہ جب ڈرائے ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سکرپ کرنا ہے گیلا کر لیں پھر سوکے پہ آپ نے سکرپ نہیں کرنا دوبارہ آپ بے شک یہ روز وارٹر فریج میں رکھیں تھنڈے روز وارٹر کا سپری کریں کیوٹ بیس کا ہی روز وارٹر ہے تھنڈا روز وارٹر لے کے اس کا سپری کر لیں پانی سے سپری کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی سکرپ اس کو اچھے سے کر کے تھنڈے پانی سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیس وارٹر لینا ہے فیس وارٹر سے ضرور آپ نے وارٹر کرنا ہے یہ پھر دھندلا ہو جاتا ہے فیس وارٹر سے آپ نے ضرور اپنی سکن کو وارٹر کرنا ہے ٹاول ڈرائے کریں یا ٹیشو پیپر سے ڈرائے کریں سکن کو اور فریج میں سے اپنا روز وارٹر نکالیں زیادہ سارا روز وارٹر سپری کریں اور کیوٹ بیس کی ایلویرا جل یا روز جل یا کیوٹ بیس کا گولڈ سیرم لگا لیں اتنی اچھی آپ کے سکن ہوگی ڈے ٹائم ہے تو سیرم کے بعد یا جل کے بعد آپ نے سن بلوک ضرور لگانا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کچھ بھی کوئی ٹرنٹس لگانے یا میک اپ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے ضرور کریں اور ایک بات آج چودہ فیبرری ہے پندرہ تک ہماری سیل ہے ہم نے تھرٹینتھ کو سیل اپنی آن کی تھی ٹین پرسنٹ آف ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ کو ہر پانچ ازار کی شاپنگ پہ ہمارا کوئی منی گفت جیسے کوئی منی ہمارا فیس واش یا ہمارا کوئی بھی جیسے لپ بام وغیرہ وہ آپ کو گفت مل سکتی ہے آپ ہمیں اپنی پانچ ازار کی شاپنگ پہ ضرور یاد کرائیں کہ جناب میرا گفت ہے یہ اس طرح سے لگا لینا ہے آپ نے اور پھر آپ اپنے سکن پر گلو دیکھئے گا ایکنی ہے رنکلز ہیں فائن لائنز ہیں کوئی مسئلے ہیں جو آپ کو بہت مہنگے مہنگے فیشلز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہوتے ہیں تو آپ کو فیشلز نہیں کرانے پڑیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد دکھئے گا اور کیوٹ بیس کے پروڈکٹس کو ضرور اپنی سکن کیر لسٹ میں شامل کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا اور بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے دعا ہمیں یاد دکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ